بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوریس میں اتنے ویڈیو کے ساتھ حاصل ہوں اور آپ کو ڈیلی جوپ آپریٹ میں ملکم کرتے ہوں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں تین ڈیپرینٹ دپارٹمنٹس پہ آنے والی ڈیپرینٹ گورنمنٹ جاپس کے بارے بتاؤں گے اور آپ کے ساتھ کمپلیٹ انفارمیشن شیئر کروں گے بار پوسٹ، ٹمبر او پوسٹ کالیفیکیشن، کلوزنگ ڈیٹ اور آپ ان کی پر کیسے اپلائے کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک جوٹی سی ریکویسٹ کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نیو ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے والے کے ایک ہوں کو پریس کریں میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ کانیڈیٹ ساتھ جوپس کی پرچنیٹیز پہنچ پائیں اور وہ ان پر اپلائے کر سکیں تو ہمارے پاس جو فرسٹ ہیں گورنمنٹ پاکستان ٹائرک پولیسی سینٹر نیشنل ٹائرک کمیشن کے طرح ہمارے پاس جو آئی ہیں پوسٹ ہیں ہمارے پاس ایکانومسٹ کی ہے نمبر پوسٹ وان ہے کالیفیکیشن اور ایکسپیرینس فرسٹ کلاس ماسٹر ڈگری ہونے چاہیے ایکنومکس میں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس فرسٹ کلاس ماسٹر ڈگری ایکنومکس میں ہیں اور اس کے ساتھ آپ کے پاس سیمنگیر کا پروفیشنل ایکسپیرینس کی بھی ڈگری ہے تو بھی اپلائے کر سکتے ہیں جن کنڈیڈیٹس میں پی ایش ڈی کی ہوگی ان کو پرفرنس دی جائے گی اور اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ کسٹم ٹائریف ٹائریف کلاسیفیکیشن ٹریڈ پالیسی ورکنگ ایکسپیرینس ہے تو بھی آپ جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو نیچ رپورٹ ہمارے پاس کنسلٹنٹ کی ہے نمبرو پوسٹ ون ہے فرسٹ کلاس ماسٹر ڈگری کا ہونا ضروری ہے فائنانس میں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس سیمن ایئر کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر مینیمم سیمن ایئر پاسٹ ڈگری پروفیشنل کا ایکسپیرینس ہے تو بھی اپلائے کر سکتے ہیں سی اے اے سی سی اے یا آپ نے اے سی اے میں کیا ہوا ہے تو بھی اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ اور لاسٹ پوسٹ ہمارے پاس ریسرچر کی ہے نمبرو پوسٹ 2 ہے اس کے لیے جو کالیفیگیشن ہے وہ ماسٹر ڈگری ایکنومکس میں ہونی چاہیے یا اس کے علاوہ اگر ایم فل آپ نے ایکنومکس میں کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس 2 یئر پوسٹ گلیجوئیٹ پروفیشنل ایکسپیرینس ہے تو بھی اپلائے کر سکتے ہیں پی ایش ڈی اگر ڈگری یہ ہولڈر ہیں تو ان کو پرفرنس دے جائے گے اور اس کے علاوہ جو اپلیکنٹ ہیں ان کو کسٹمز اٹریئیٹس ٹرائفک کلاسیفکیشن پریڈ پولیسی انپوٹ آوٹپوٹ ٹیبرز جو ہیں ان کے بارے میں نالیج ہونا چاہیے ساؤنڈ نالیج ہونا چاہیے اور ویورس یہ تو کیا ہمارے پاس اس ڈیپارٹمنٹ میں ڈیفرنٹ پوسٹ اور اب آپ نے ان کے اوپر اپلیکنٹ سے کرنا ہے انٹی ایس جوپ ہے تو آپ نے انٹی ایس کی ویب سیٹ پر جانا ہے www.nts.government.pk اور آپ نے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اپلیکیشن فارم اور اس کو آپ نے فیل کرنا ہے اور اس کو آپ نے سمیٹ کروا دینا ہے اور آپ نے آن لائن اس پر اپلیکنٹ کرنا ہے ان کی جو جو تین ڈیٹ ہے جو ہے وہ تین ڈیز آپ نے ان سیٹس کی اوپر اپلیکنٹ کر لینا ہے کیسے بھی سٹوڈنٹ کو ڈی او ٹی اے نہیں دے جائے گا انکمپلیٹ جو اب اپلیکیشن فارمز ہوں گے وہ ایکسپٹیبل نہیں ہوں گے ہمارے پاس جو نیکسٹ ہیں وہ ہیں گورنمنٹ آف ہیبر پختوہاں میں ایک ریپوٹیڈ پبلک سیویس آرگانیزیشن ہے اس میں جوب سائیں ہیں کہ ٹکر کے سکیل ایٹ ہے اور ایج ٹونٹی فائف سلے کر تھلٹی فائف ہیر ہے اس کے لیے ڈومیس سیل ہیبر پختوہاں کہونا چاہیے کولیفیکیشن ایڈ ایکسپٹیبل ایٹ لیے سیکنڈ وی این سکینڈ سکول سیٹیفکیٹ یا اسے ریلیمنٹ اگر آپ کے پاس کولیفیکیشن ہے تو بھی آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں سی وی کے ساتھ آپ نے اپنے ایکاڈیمک ڈاکومنٹ ایکسپٹیبل ایٹیفکیٹ آئی ڈی کارڈ اور دو باسپورٹ سائز پوٹوگراف اٹیچ کر کے آپ نے اس کو سممیٹ کروانا ہے تین مارچ دو ہزار بیس تک اس کے علاوہ اگر آپ گورنمنٹ کے امپلائے ہیں سیمی گورنمنٹ کے ہیں تو آپ اپنے چینل کے تھروں اپلائے کریں گے کسی بھی سٹوڈنٹ کو ڈی او ٹی اے نہیں دیا جائے گا اس کے علاوہ چورٹ لسٹڈ کنڈیڈیٹس جو ہیں ان کو ٹیسٹ اور انٹرگیو کیلئے بلائے جائے گا ٹیسٹ اور انٹرگیو کے وقت آپ نے ریجنل ڈاکومنٹس لے کر جانے ہیں یہ تو کہ ہمارے پاس سیکنڈ ویکنسز اب تھرڈ پہ آتے ہیں تھرڈ ہمارے پاس جو پوسٹس ہیں وہ آزاد حکومت ریاست جمہ کشمیر مزفرہ بات کی ہیں بورڈ آف ریوینیو میں اس میں ہمارے پاس جو پسٹ پوسٹ ہے وہ مخاصب کی ہے سکیل پوٹین ہے اسامیوں کی تعداد اس کا ٹویلو ہے نمبرو پوسٹ وان ہے اس میں جو کوالیفکیشن ہے وہ بی اے بی ایسی سیکنڈ کلاس سکس منت سیٹیفکیٹ ان کمپیوٹر اپلیکیشن میں ہے تو بھی اب اپلائے کر سکتے ہیں اس میں آپ نے اپلیکیشن کے ساتھ اپنا جو ہے آپ نے فائف انڈر روپیز اس کی وہ بھی ہے فی بھی ہے جو اپنے ساتھ میں سمیٹ کروانی اس کے علاوہ آپ کی اکیڈیمک جو ڈگریز ہیں اس کے علاوہ ایکسپیرینس سیٹیفکیٹ ہے ڈومیسل سیٹیفکیٹ ہے آپ کا جو آئی ڈی کارڈ ہے ان کی پوٹو کپی لگانے ہیں اور ٹیسٹ اور انٹیویو کے وقت آپ نے اوریجنل ڈاکومنٹس لے کر جانے ہیں اس میں جو ایج لیمٹ ہے وہ ایٹین سے لے کر سیمن ایٹین سے لے کر فورٹی یر تک ہے اور کسی بھی سٹوڈنٹ جو ہے وہ کنڈیڈیٹ ہے اس کو ڈی اٹی اے نہیں دیا جائے گا ویورز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی طرح ڈیلی جوپ کے اپڈیٹ ملے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے گانے کو پرس کریں میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ کنڈیڈیٹ تک جوپس کے ویڈیٹیز پہنچ پائیں اور وہ ان پر اپلائے کر سکیں تینکیو فور وچنگ اللہ حافظ